نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست گھٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ قیامت کے جن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں سمجھ لیں دونوں کی 80 فیصد نمبر آئے 20-20 فیصد میں فیل ہو گئے اب 100 فیصد نمبر کہیے تھے جنت میں جانے کے لیے اب وہ دونوں 20-20 فیصد نیکیاں ڈھونڈنے نکلے ماں کے پاس گیا اماں نیکی ہے چاہیے اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے اب دونوں کو نہیں پتا لہے دا لہے دا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا حساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں 20 فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تیرا کیا بنا اس نے کہا یاد 20 فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا 20 فیصد رہ گئی اب دوست ہے نا دوست دنیا میں بھی سعودہ نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا ایک کہنے لگا یاد 20 طرح کر میری والی بھی لے تو تو جنت میں جانا دوست تھے نا حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو تو جانا جلو ایک تو جائے نا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکنیاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکنیاں لے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالی جو سارا کو جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میر بانی کار میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پر فرمایا حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے اکٹھے نیکیاں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے ایک میں کتا ہی رہ گئی کوئی غلطی بڑی ہو گئی اب ایک جنت میں دوسرا جانم میں اب جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے اور یہ اللہ میرے دوست کو بھی بلا میرے دوست کو چنگی ہاں دیل لڑا لگی اساعت میں میری چولی چپول پہ اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا فرشدہ کہتا ہے کہ وہ تو جنم میں جنم میں یہ لفظ موجود ہیں اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کہ میں یہ رانے ہوں گے یہ بھی انوان ہوگا قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں تو حکم ہوگا کہ وہ تو جنم میں اس کے لئے تو دوزک کا فیصلہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوزک کرے گا اللہ کیا نفس ہے کیا حسن ہے کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بیج دے یا مجھے بھی جنت میں بیج دے وہ جنت میں نے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے دے وہ دوزک میں نے لک برشتان جتھے سونا آوے جاوے